ناظرین ڈراما سیریل محبت چھوڑ دی میں نے کی آنے والی اپری سوڈ میں آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں آپ دیکھئے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداشت نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداشت نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداشت نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہر کس پرداشت نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور حسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہر کس پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہر کس پرداشت نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہر کس پرداشت نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو ذہنی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی ذہنی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ ذہنی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو ذہنی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداشت نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہر کس پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ اے ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو ذہنی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہر کس پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپریسوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور حسی ہوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو آپ دیکھیں گے کومل یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپری سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہر کس پرداشت نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہرگز پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح مٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو یہی نہیں جان پا رہی کہ کون کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کا دشمن وہ نہ تو عمر کے جذبات کو سمجھ پا رہی ہے اور نہ ہی زینی کے آپ آنے والی اپنی سوڈ میں دیکھیں گے وہ زینی کو بھی اپنا دشمن بنا لے گی اور ان سے کہے گی کہ اس گھر کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے میں جیسے چاہوں گی اس گھر کو بناوں گی اگر میں نے اس گھر کو محل بنایا ہے تو اس گھر کو میں آگ بھی لگا دوں گی پھر نہ تو اس گھر میں تم رہو گی اور نہ ہی تمہارا بھائی مگر ناظرین عمر کومل کا یہ رویہ ہر کس پرداش نہیں کرے گا وہ تو اپنی ٹینشن سے ازاد ہونے کے لیے سہر کے پاس چلا جائے گا اور ہسی خوشی اپنے دن گزارے گا وہ نہ تو زینی کو بلائے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کومل کو جس کے بعد کومل اور زیادہ غصہ ہوگی تو ناظرین کیا کومل اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اس طرح کا ایٹیٹوڈ دکھانے کے بعد عمر کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا پھر سہر کی طرح میٹھی بن کر اور اس کی فرما بردار بن کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو